السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم نسختے نسخ تعلیق سیکھتے ہوئے لیسن نمبر فور میں ہم سیکھیں گے دال اور ریک کیسے لکھتے ہیں تو اس کے لئے ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے بہت شکریہ تو کلم رکھنے کے انداز کا آپ کو پتا ہے کہ ہم کلم کس طرح سے رکھتے ہیں اور کس طرح سے کلم پکڑتے ہیں جو اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ اس میں کلم کے رکھنے کلم کے پکڑنے اور کلم رکھنے کا انداز جو ہے وہ درست ہونا انتہائی لازمی ہے دوسری صورت میں ہم غالط لکھیں گے تو آئیے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کلم کی گلائی جو ہے یہ دال کی گلائی جو ہے اس کو ذرا دیکھئے دوسری کوشش میں ہم اس کو پھر کرتے ہیں یعنی ہم نے اس گلائی کو اتنا راؤنڈ کرنا ہے اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے تو ہمیں کلم کی نوپ استعمال کرتے ہوئے اس کا یہ پاؤں بنانا ہے دال کی اگر پیمائش کریں تو دال یہاں سے یہاں تک دو کت ہوتی ہے اور اس کی کل جو پیمائش ہے وہ تین کت ہوتی ہیں اس کی گہرہ یہ کت ہے یعنی جو ہم نے کرب کرنا ہے وہ ہم نے ایک کت اس کو کرب دینا ہے تو اس طرح سے یہاں سے ایک کت یہ اس کا پاؤں ہے اور پاؤں تھوڑا سا نیچے کی طرف جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم جب رے شروع کرتے ہیں تو رے بلکل سیدھی شروع نہیں کرتے اسے بھی تھوڑا سا تیر شرعہ کے شروع کرتے ہیں اور اس کی پیمائش اور دال کی پیمائش ایک جیسی ہوتی ہے یعنی رے بھی جو ہے وہ بھی تین کت کی ان کے پاؤں جو ہیں وہ تقریباً سیم ہوتے ہیں یہ سبا کت اور بعض اوقات ڈیڑ کت بھی ہو جائے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں بنانا ایک دال چھوٹے پاؤں والی ہوتی ہے جس پیسے بنایا جاتا ہے اس پاؤں کی اس دال کے پاؤں کی تھوڑی خفیف سی خفیف سی حرکت ہوتی ہے جسے آپ کو دیکھنا انتہائی سمجھنا ضروری ہے اور ایک شکستہ رہے ہوتی ہے بنیادی طور پھر ان کی سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ جو ان کی مومنٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور میرا زیادہ تر جو ہے وہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کی مومنٹ صحیح ہو جب آپ لفظوں کی مومنٹ کو صحیح سمجھ لیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ آسانی ہو جائے گی اس کا پاؤں ایک قط ہوتا ہے اور باقی پہ مائش دوسری دال کی طرح ہوتی ہے ان کی مومنٹ کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائٹ کر دوں کہ ہم نے اسے اس طرح مومنٹ کیا کلم کو یہ ایروز سے میں آپ کو بتاؤں گا یا یہ دال اگر مومنٹ کی تو اس طرح سے اور یہ مومنٹ ہے نیچے پاؤں جو ہے وہ نیچے کی طرف تھوڑا مڑتا ہے تو اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اسی کو اگر ہم صرف چھوٹے لفظ جیسے کٹ مارکر سے لکھا جاتا ہے اس سے سیکھنا چاہیں تو اس کے لئے بھی یہی انداز ہے کلم والا کیونکہ بچوں نے کٹ مارکر سے ہیڈنگ دینے ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس مناسب سمجھا کے انہیں بھی ساتھ ساتھ گائٹ کر دیا جائے تو انداز ان کے تقریباً لکھنے کے سیم ہے کیونکہ یہ کلم تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے بڑے اور چھوٹے کلم کا فرق ہے باقی کسی چیز کا فرق نہیں ہے اسی طرح عام مومنٹ میں اگر ہم اسے بنائیں مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ راؤنڈ کیسے بنے گی تو راؤنڈ مومنٹ میں ہمیں اسے یہاں سے ایسے بنانا ہوتا ہے ایسے کر کے موپ کرنا ہوتا ہے جیسے عام پین کے ساتھ لکھنا ہے تو ہمیں اس کی یہ مومنٹ میں تو یہ آج کا ہمارا سبب تھا تو طلبہ جو ہے وہ اس بات پہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں تو اگر ہماری کوشش پسند آئے تو حسب روایت چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ